بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کھنا بدون ہوا یا کھنستائن آج میں نے ایک چھوٹا سا ولوگ آپ لوگ کیلئے سپیشل بنایا ہے احمد کی کچھ شاپنگ ہم نے کرنی تھی اس کے لئے فیڈرز دینا تھا بیپس مٹنز وغیرہ اور تھوڑی بہت چیزیں اس کی رہ گئی تھی جو ہمیں چاہیے تھے ضرورت تو میں نے سوچا کہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو چھوٹا سا میں آپ کے لئے شاپنگ کا ولوگ بنا دوں تاکہ آپ کی کیونکہ ایسا میرا بنانے کے مقصد سے بھی یہ تھا کہ مارکٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں بشک بالکل سیم ٹو سیم ایسے ہیں لیکن ہر دوسرے دن آپ بزار جاتے ہیں چیزوں کی پرائس جہنمت چینج ہوتی ہے کہیں گے آپ خود کہیں گے کہ یار اس ٹیم تو ہم نے اتنے کا لیا تھا اور اب یہ اتنے مہنگا مل رہا ہے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتاؤں گی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں چھوٹے سی یہاں پہ ہینگ ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوائس کی بھی اور گرلز کی بھی نا سینڈلز ہینگ ہوئی تھی مجھے بہت اچھی اور کیوٹ سے لگی تو میں نے اس کی بھی ساتھ ساتھ ریڈیو بنائی ساتھ ہم لوگ میں ریڈیو بنائی تھی شاپ میں اور مجھے جو میری سسٹر اب بار بار آوازیں دے گی یہ چیک کرو یہ کیسا ہے یہ اسپیرٹ کی کوالٹی تو مجھے بھی بہت اچھے لگی تھی تو ہم نے انکل سے کہا کہ میرے کلر ڈیفرنٹ دکھا دیں کلر بھی چیک کر رہے تھے تو پلاسٹک کا یہ والا جو تھا یہ فیڈر پلاسٹک کا تھا تو مگر پرائسز جو ہے نا ان کی بہت ہائی تھی وہی والی بات ہے کہ لاسٹ ٹیم اگر آپ دس پندہ دن پہلے آئے ہیں نا اور دس دن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ دو دن پہلے بھی آتے ہیں نا تو چیز کی جو پرائس ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوئی ہوتی ہے کیوٹ کیوٹی سینڈل میرے ساتھ میں تو دیکھیں ہی جاری تھی بس میں نے کہا یہ کتنے چھوٹے زیادہ زیادہ یہ کتنی سائز کی ہوں گی یہ جو سینڈل ہیں سیکس منز سے ون ہیئر تک یہ بچیوں کی یہ سائز کی ہوں گی سینڈلز وغیرہ مگر بہت اچھی خوبصورت تھی پیسی فائر میں دیکھ رہی تھی تو میں نے اس کی بھی پکچرز وغیرہ بنائی میں ابھی آپ کو آگا بھی دکھاؤں گی میں نے پیسی فائر اور بھی نکلوائے ہوئے تھے فیلحال تو یہ گلاس فیڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس فیڈر ہے تو پھر میں نے ہم لوگوں نے کہا کہ گلاس فیڈر بھی چیک کر رہا ہے اس میں کلرز وغیرہ تو مجھے تو یہ گرین والا اچھا لگا تو پلاسٹیک والے کی کالٹیز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ بھئی یہ والا لے لیتے ہیں گلاس فیڈر تو فائنلی بھی ہم لوگوں نے گلاس فیڈر ہی لیا تھا مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ باقی فیڈر بھی ہم چیک کر رہے تھے کیونکہ آپ در کوئی اچھی کالٹی کا مل جائے کیونکہ ایک فیڈر تو لینے نہیں تھا دو تین لینے تھے تو پھر بھی پریفر میں نے گلاس فیڈر کو کیا کہ وہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ وہ بھی پرائز اس کی بھی جو ہے وہ اتنی مزادہ ہائی نہیں تھی اور ایزی ریزنیبل پرائز میں مجھے یہ گلاس فیڈر مل گیا تھا میں آپ کو پرائز بھی اس کی ساتھ بتاتے چلوں کہ یہ نائن ہنڈرڈ کا شاید ملا تھا شاید ہاں نائن ہنڈرڈ کا ہی ملا تھا مل پورڈر کنٹینر بھی انہوں نے ہمیں دو دکھائے انکل کے پاس دو ہی تھے سارے جو ہے وہ سیل ہو گئے ہیں تو مگر یہ پوشن والے جو تین پوشن والا مل پورڈر کنٹینر تھا وہ میرے پاس پہلی موجود تھا اس کے بعد تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا بڑے سائز کا لے لوں کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو اگر زیادہ ٹائم کے لیے باہر جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا دودھ نہیں چاہیے ہوتا مل پورڈر زیادہ رکھنا ہوتا تو مجھے یہ بہت پسند آیا پرنس کا کھراؤن وہ بھی بنا ہوا تھا اندر اچھی خاصی جگہ تھی اور چمچ جو سپون اس کے ساتھ دیا ہوا تھا وہ بھی کافی گہرا اور اچھا کالٹی کا تھا اوبرال اس کی کالٹی بہت اچھی تھی تو میں نے اس کو بھی بائی کیا کلرز آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرز کے وہ جو مجھے اچھی کالٹی کا فیڈرز لگا تھا میں نے کلرز کھایا تھا تو پرپل بھی تھا اس میں براؤن کلر بھی تھے پھر آتی ہے باری پوفیومز کی پرفیومز ہم لوگوں نے کہا کہ بچوں کے دکھائے تو بہت اچھا سی کیوٹ سے ان کے پاس تھے اور اس کے بھی ہم نے کہا کہ اس کی ریفرنٹ جو ہے وہ سینڈ دکھا دیں اگر آپ کے پاس ہیں تو پنک کلر کا تھا ان کے پاس براؤن کلر کا تھا تو ایک تو انہوں نے کال کے بھی ہمیں دکھایا کہ یہ بھی آپ چک کر سکتی ہیں کہ کیسا ہے یہ اس کی پیکیجنگ دیکھیں میں نے سپیشل کھول کے اس کو دکھایا کہ کیسا ہے بہت اچھا کیوٹ سا لگ رہا تھا تو پھر ان میں سے ایک انہوں نے ہمیں اوپن بھی کر کے دکھایا باقی میں نے اوپر اسے چھوٹی سی ویڈیوز آپ کے لئے بنانی کہ اس لیے کے سین میں پینک ریڈ اور بلیک کلر یہ سارے ان کے پاس تھے تو یہ بھی مطلب جو ہے وہ بہت اچھی سمیل تھی ان کی بچوں کے لئے جو ہے نا وہ جانسنز میں بھی کہ میں موسٹلی یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرتے ہیں تو اس کے میں نے پھر لیا ساکس کی باری آگئی کیونکہ ونٹر جو ہانے والی ہیں بچوں کے لئے تو اکتوبر کے انڈ میں ہی آ جاتی ہیں ونٹر ان کے لئے بہت زیادہ دھن بڑھ جاتی ہے تو سائز میں چیک کری تھی سائز مل نہیں رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسا مطلب نا کیونکہ بہت چھوٹا سائز تھا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ اس کو آئے گا ہی نہیں اور کچھ بہت بڑا سائز سمجھے لگا تھا یہ لٹک چھائے گا اس کو تو یہ والا گری جو آ رہا تھا مجھے مناسب لگ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو تو جب ان لوگ کی اس کی پرائز بھی پتا کی تو یہ ٹو فٹی کا ایک ساکس دے رہے تھے تو مجھے تو بہت زیادہ لگی کہ چلے مہنگائی ہیں تو زائز سے بہتا ہر چیز پھر مہنگی ہی ہوتی ہے یہ چھوٹا سا کیوڑ سا لیٹل سا پیسی فائیر مجھے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے یہ ویڈیو بنائی تھی مجھے چین والا چاہیے تھا کہ بچہ بار بار جھہرم وہ مو سے گراتا ہے تو اس طرح گر جاتا ہے تو وہ جرمز وغیرہ لگتے ہیں تو میں نے کہا چین والا دکھائیں تو وہ بھی انہوں نے دکھایا مگر یہ جو موچھے بنی ہوئی تھی یہ مجھے بہت زمدنس لگا سوچا تھا تو لینوں دل تو چاہ رہا تھا پھر میں نے کہا کہ پہلے ہی دو تین آلریڈی پڑھے ہوئے تھے کوئی ایسا لینوں کہ آنے چانے میں جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ کیری کر لے اور یہ نا اس کے فیس و ناک تک آ رہا ہو نا تو وہ مجھے کمفورٹیبل اس کی لئے نہیں ہی لگا مٹنس دکیتے اس آت میں ہم نے نیپکنز بھی سامنے نظر آگئی تھی اچھا یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کہیں بھی جا رہے ہونا بزار وغیرہ رہے ہیں کہ ابھی پیسے نہیں ہے اتنے یا پھر چلو بات میں لے لیں گے یا فضول خرچیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پھر بھی آپ دیکھتے ضرور ہیں مٹ یہ ہے کہ یہ میں نے صرف دیکھنے کے لئے نکالا تھا اور ہم لوگ نے لیا بھی ایک یہ مگر کچھ پلاسٹک کی نیپکنز تھے اور کچھ اچھی مطلب سلکان کے تھے تو پلاسٹک والے کے تھے وہ تو میں نے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں گلو کلر کے کار وغیرہ کے وہ یہ میں نے نہیں لی ہے پھر میں نے دوسرے والے لی ہے جس کے کوالٹی اچھی تھی تھوڑی بہت شاپنگ کرتے ہیں کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی خیال آرہا تھا کہ حج کی اس میں گھائی کے دور میں رسک حلال کمانا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں چلو میں گھائی ہو بھی گئی ہے تو مگر اس سے بھی زیادہ اپنی نا پرائز وغیرہ اپنے چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں بس ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح زیادہ پروفٹ ہو جائے کہ سب اٹھا لیتے ہیں مال بیشنے کے لئے کہ نہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے اور یہ وہ جو ایکچول پرائز ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک واقعہ آدھا رہا تھا کہ کچھ دنوں پہلو میں ایک اپنی ڈاکٹر کزن کو حج کی مبارک بات دینے گئی اس کی کلینک کا ٹائم تھا مگر تیز بارش کی وجہ سے کوئی کلینٹ نہیں آیا تھا ہم ایک کلینٹ میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگے کچھ دیر بعد اس کی ایک کلینٹ آئی جو موٹاپے سے بہت پریشان تھی اس کا علاج کروانا چاہتی تھی وہ اس موٹاپے کی وجہ سے صدید ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی یہی نہیں بلکہ شگر بھی بلکل باؤنڈری لائن پر تھی ڈاکٹر نے اسے ہسٹری لینا شروع کی تو بہت دلچسپ باتیں سامنے آئیں خادون نے پہلے اس ہی سوال پر موٹاپے کی وجہ سے بیٹھا شاہ موٹاپے کی جو وجہ ہے وہ بتائی کہ وہ بیٹھا شاہ کھانے لگی ہے وہ دن میں تو کھاتی ہے تین ٹائم مگر زیادہ کھاتی ہے کہ عام بندہ سننے تو حیران رہ جائے انہیں کسی بھی جیس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا وہ ذائقہ محسوس کرنے کے لئے کھاتے چلے جاتی ہیں شاید کسی ایک لگ میں سے وہ لطفے کشید کر سکے مگر ان کو کچھ بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یہاں تک کہ بو ختم ہو جاتی ہے مگر وہ کھاتے رہتی ہیں کہ جب تک اپکائیاں آنا شروع نہ ہو جائے وہ یہ کہہ کر رونے لگی کہ میں رسک میں سے لطف حاصل نہیں کر سکتی نہ نصف ملتا ہے نہ طبیعہ سیر ہوتی ہے وجود ہے کہ کعبو سے باہر ہو رہا ہے بیماریاں الگ جمٹنے کو تیار ہیں رپریشن نہ ہو تو کیا ہو میں حیران بیٹے ان خاتون کے کیفیے سن رہی تھی اچانک میرے دماغ میں ایک جھمانکہ سا ہوا دماغ نے تیزی سے اس ستحال کو میرے ایک سوال سے جوڑا اور سارا منظر واضح ہو گیا ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ فلان نے ہمارے پیسے کھا لیے حالانکہ اسے کیا کمی تھی لاکھوں روپے ایک مہینے کے کھماتا ہے اکثر ہوتا ہے لوگوں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو دیکھا تو ان کے بعد کوئی پیسہ پڑھا ہوتا ہے چیزیں پڑھتے ہیں منکہ وہ پھر بھی دوسروں کا حق مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیسہ ہمارے پاس ہی پڑھا رہا ہے ہم کسی اور کا پیسہ لگ جائے کسی چیز میں وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو پریشان نہیں دیکھ کے باوجود بھی دیکھنے کے باوجود بھی ان کو درست نہیں آتا رحم نہیں آتا وہ حق مارتے ہیں اصل میں دوسروں کا اور کبھی یہ بھی سنا ہے کہ فلان کے پاس اتنی زمین ہے وہ اپنے پہنمائیوں کا حق مار کر مزید زمین ہی کھٹی کر رہا ہے یا فلان کے پاس اتنا مال ہے مگر وہ کسی کو ترقی نہیں کرتا دیکھ سکتا یا فلان کے پاس اتنے مکانات ہیں مگر وہ پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر اوپر مزید مکان خریدتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کے کمی ہے جو یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ایون لوگ اپنی اولاد تک کو نہیں چھوڑتے جب کھانے پر آئیں تو جواب بہت سادہ روسان ہے جو مردار ناجائز حرام کھاتا ہے اس کے رس سے لوٹ اٹھا لیا جاتا ہے وہ مال اکھٹا کرتا ہے مگر وہ اس مال سے سکون حاصل نہیں کر سکتا وہ بے چین رہتا ہے مسترب رہتا ہے پریشان ہو ہو کے مزید مال اکھٹا کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے حالانکہ دوسروں کا حق بھی کھا لیتا ہے بے شک وہ محل بنا لیں شاندار گاڑیاں خرید لیں مگر نہ بھوک مٹتی ہے اور نہ ہی طبیعت سیر ہوتی ہے اور نہ ہی لفت ملتا ہے ہر مردار کھانے والی کی یہی سزا ہے اسے بے تہاشا رس دیکھ کر اس میں سے رس کا ذائقہ اٹھا لیا جاتا ہے وہ ترپتا ہے سر ٹکراتا ہے اپکائیاں کرتا ہے مگر رشتہ نہیں ہے اس عورت پر خدا کی رحمت تھی وہ اپنا مسئلہ سمجھ گئی کہ اس کا مسئلہ حل ہو بھی جائے گا کیونکہ وہ اس کا ماں سمجھ آ گئی تھی لیکن ہم لوگ اپنے رس پر ایک نگاہ ڈالیں گے کھلے دلزلس کے معاملے میں اپنے غفرہ تسلیم کریں گے آئندہ پرائیہ مال کھانا ترک کریں گے جو گناہ کر چکی ہیں اس کے زالے کا سوچیں گے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے الہاق و متقاہ سے تمہیں حص میں غافل کر دیا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ قبرے جا دیکھی یہ سب عملی تفسیر بنیں گے کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ اپنے مال پیشنے کے لئے وہ قسمیں میں اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنا مال محفوظ رکھنے کے لئے وہ دوسروں کے ساتھ ذاتیاں کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مال بچا رہے دوسرا بندہ خرج کر دے چاہے اس سے اس کی اولادیں اس کی زندگی کتنی ہی عجیرن ہو رہی ہو وہ چاہے قرض لے لے کر اپنا سب کچھ پورا کر رہا ہو مگر یہ لوگ اپنے پیسے خرج نہیں کرتے کیوں پھر ان کو اللہ تعالی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کے موں سے زائقہ اور جو ہے لفت اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالی ایک نہ ایک دن انہیں قبر میں بھی جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالی کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے چھوٹی سی ویڈیو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نگائی کے دور میں بھی رسک حلال سے دور مچ جائیں لوگوں کا حق مت کھائیں اور اپنا مال بیچنے کے لئے قسمیں مت اٹھائیں اور کسی کو پریشان اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہ کریں تکلیف میں نہ دیکھیں آمین